یہ میرے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ السی سے بناوا پراتھا یا ریپ تیار ہے اس میں ڈالنے کے لیے میرے پاس تھوڑی سی بوٹیاں کل قدو گوشت میں سے بچی تھی اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑی سی شملہ مرد تھوڑی سے آلیف تھوڑی سی بندگو بھی کار لیا ایک چیز بھی سلائس بھی میں پاس اس کے علاوہ یہ ہری مرچ ہے اور یہ ہری مرچ کا ڈٹھل جو ہے یہ میں نے اتار لیا بیج نکال لیا ہے ہری مرچ مجھے بہت پسند ہے اور میرا ریپ میری مرضی میں اس میں کچھ بھی ڈال سکتی ہوں اور یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس یہ جو السی کا پراتھا یا روٹی تھی اس کے اندر اب میں یہ ساری چیزیں بسکلی ارینج کر لوں گی اس ریپ میں بسکلی اپنے سارے لیفٹوورز آپ لگا سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں آپ کو اسکیما ہوں آپ کیما لگا سکتے ہیں ہری مرچ میں نے خواہ سے بزار میں کسی ریپ میں ڈلتا نہیں ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے کرنچی ہری مرچ یہ میں نے اولیفز ڈال دیا شملہ مرچ ڈال دیا بند گو بھی میں نے شرڈ کر کے ڈال دیا چیز بھی میں نے ڈال دیا چیز بسکلی یہ چیڈر چیز ہے چیڈر چیز بہت کیٹو فرنڈلی ہوتی ہے ان فیکٹ چیز میں نے دیکھے کسی بھی چیز کے اندر آپ ڈال دینا وہ مجھے کی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا السی کا جو پراتا تھا یہ کتنے آرام سے رول ہو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ جتنے مرضی رول بنا لیں جتنا کیٹو فرنڈلی کرنا چاہتے ہیں اپنا کاب کوٹا فیٹ کوٹا پروٹین کوٹا سارا کچھ آپ کا یہ جو ہے اس السی کی روٹی کے اندر آ جاتا اور یہ روٹی جو ہے یہ لیس تن ون گرام کا بوائیڈ ریٹ ہے ماشاءاللہ سے فلیک سیڈ کا ہنڈڈ پرسنٹ فلیک سیڈ سے یہ روٹی بنی ہے پراتھا بنے اور یہ ہمارا پراتھا رول جو ہے یہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ اسلام علیکم اور حمد اللہ برکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے میں ڈاکٹ رسما محمود اور آج ہم ہنڈڈ پرسنٹ السی سے پراتھا بنائیں گے اس میں صرف السی ڈلتی ہے اور پانی ڈلتا ہے اور کچھ نہیں ڈلتا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم یہ پراتھا جلدی جلدی بنانا شروع کریں یہ میرے پاس ایک کا پلسی کے ثابت بیج ہیں جس کے اندر 49 گرام کابوائی ڈیٹس ہیں جس میں سے 46 گرام جو ہے وہ فائبر ہے یعنی ٹوٹل آپ کے 3 گرام کابوائی ڈیٹس ہیں اس ٹوٹل کا پلسی کے اندر اس کو میں اپنی جو بلینڈر مشین ہے اس کے اندر ڈال کے پیسی ہوں بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ اس کو چکی سے پسوالیں کیونکہ آپ کا آٹا جتنا فائن ہوگا اتنی آپ کی روٹی اچھی بنے گی لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت سنسٹیو ہوتے ہیں زیادہ مقدار میں نہیں آپ نے پسوانا جتنا آپ کو چاہیے اتنا پسوائیں اور اس کو فریج کے اندر آپ نے رکھنا ہے بہرحال ہمارا آٹا تیار ہے اب ہم روٹی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں دو تہائی کپ اوبلتاوہ پانی چاہیے یہ تقریباً وان سکسٹی ایمل بنتے ہیں اوبلتاوہ ضروری ہے میں نے کن کنہ نہیں کہا میں نے گرم نہیں کہا اوبلتاوہ چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چولے کے اوپر میں نے جو اپنا دو تہائی کپ پانے یہ پانی یہ ڈال دیئے یہ چولے کے اوپر ہمارا آٹا گندے گا اس کے اندر میں نے چھٹکی بھر نمک ڈال دیا اور اس کے ساتھ جو میرے پاس ایک کپ جو آٹا ہم نے بنایا ہے السی کا السی کے بیج آپ نے میجر نہیں کرنے آٹا میجر کرنے ٹھیک ہے ایک کپ السی کا آٹا جو ہے وہ ہم اس کے اندر جو ڈال دیں گے اب چولے کے اوپر ہی رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اندر چمچہ ہلانا اور چمچے کی مدد سے یہ السی جو ہے اس کو پانی کے اندر مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر یہ ایک تو آپ کے لسی نرم ہو جائے گی اچھی طرح مکس ہو جائے گی اور یہ ہمارا آٹا جو ہے یہ تیارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو شروع میں لگے گا کہ یہ آٹا کیسے ہے اس طرح تو ہم نے آج تک آٹا نہیں بنایا لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا آٹا ایک ساتھ جو ہے وہ جم جائے گا اور یہ ہے کہ یہ جب تک تھنڈا ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ہمارا برطن صاف ہے یہ بہت نشانی صحیح ہے کہ آپ کا آٹا صحیح گند آگئے اب آپ نے اپنا یہ جو ہے اتنی دیر تک یہ تھنڈا بھی ہو جائے گا آٹا اس کو آپ نے اپنے سلیکون میٹ کے اوپر نکال لینے اور اب اس کو آپ بیسک جتنی آپ نے روٹیاں بنانی ہے میں اس کو آدھا کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس سے میں آپ روٹی بناؤں گی روٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم اپنے آٹے کا پیڑا بنا لیں گے اور پھر اس کو دبا دبا کے یہ سلیکون میٹ اگر آپ یوز کر لیں گے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے کہ یہ ری یوزبل ہوتا ہے سلیکون میٹ دوبارہ بھی دھول جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی کاغذ یعنی فافا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ سلیکون میٹ مجھے بہتر رکھ لگتا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ بیکنگ پیپر یہ ڈال دیا آپ چاہیں تو دوسری سلیکون شیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب نارمل بیلنس ہے آپ نے اس کو بیل لینے اور یہ آپ کی جیسے نارمل تھکنس جتنی روٹی کی ہوتی ہے اتنی تھکنس کی آپ نے روٹی بنانی ہے دیکھیں اب ہم نے اوپر سے بیکنگ شیٹ اتاری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جلیبی کی طرح کی ہماری روٹی یہ بن گئی ہے اگر آپ اس کو اس طرح بھی پکا لیں گے تو رتی فرق نہیں پڑے گا ذائقہ اس کا وہی رہے گا لیکن میں نے پکچرز کھینچ نہیں اس لیے میں نے پلیٹ رکھ کے اس کو میں گول کر رہی ہوں چھوڑی کی مدد سے جو ایکسٹرا آٹا ہے وہ میں نکال دوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک گول روٹی جو ہے یہ بن گئی ہے جو تھوڑی سی ریگولر ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے دبا دبا کے گول کر لیں یہ بات ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ سہیت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے لیکن کھائی نہیں جاتی ہے اسی لیے میں نے لسی سے بنے بسکٹ اور بریڈ کی ریسپی اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کی ہے اوپر دیا کہ لنک میں آپ وہ ضرور دیکھئے گا بارال یہ لسی کی روٹی بنانے کے لیے آپ نے اپنے گرم طوے کے اوپر ایک چمچ دیسی کی ڈالنے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر اپنی روٹی ڈالیں گے یہ دیکھ لیں سل سلیکون میٹ اس سے بہت آرام سے یہ روٹی اتر آئی ہے اور اب اس کو میں نے اپنے طوے کے اوپر ڈال دیا اس روٹی کو ایک سائٹ سے پکنے میں تقریباً تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں اس طوران ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لسی کے کیا کیا فائدے ہیں لسی ایک تو بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اور یہ دیکھا گیا ریسرچ سے ثابت ہے کہ جن کو دو ٹیبل سپون السی دی گئی ہے ان کا بلڈ پریشر کم ہو گئے اسی طرح شگر کے لیے بہت زیادہ یہ مفید چیز ہے کہ شگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے بہرحال آپ نے اپنی روٹی کو رکھ کے بھولنی جانا اس کے اوپر جیسے میں امیلی سے دبا کے دیکھ رہی ہوں کوئی انڈنڈیشن نہیں آرہی اس کا مطلب ہے یہ پک گئی اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو پلٹ لیں یہ دیکھ لیں یہ چمٹے کی مدد سے بہت آرام سے یہ پلٹ جاتی ہے اب دوسری سائیڈ کے اوپر بھی تقریباً دو تین منٹ یہ پکے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکی ہوئی السی کی بہت خوبصورت خوشبو آرہی ہے دیسی گھی میں یہ اب اس کو آپ نے اپنے پونے میں نکال لیں آپ کی روٹی یہ تیار ہے اب آپ چاہیں تو اس سے پراتھا رول بنا لیں جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں دکھایا تھا اور چاہیں تو اپنا نارمل سالن یہ میرے پاس قدو گوشت ہے اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں آپ کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں السی کی روٹی آپ کے ڈائٹ کے اندر شامل ہوگی تو بہت بہت فوائد ہیں ان فیکٹ بریسٹ کینسر کے پیشنٹس اس کو صرف پریونشن نہیں بلکہ ایز ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے پروسٹیٹ کینسر آدمیوں کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فوائد اس کے دیکھے گئے ریسرچ سے یہ ثابت شد ہے اس کے علاوہ جن کا پیٹ اپ سٹ رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے ایریٹیبل باول سنڈرم جن کو ہے وہ ضرور لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نورمل روٹی کی طرح جیسے نوالہ بنتا ہے اس طرح میں لے رہی ہوں کھا رہی ہوں بہت مزے کی لگتی ہے یہ آپ کی ڈائیٹ میں ہوگی تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آج ہم ایک چمچ دو چمچ چلسی لینا بھول گئے یہ آپ کا کھانا بن جائے گا آپ کی روزانہ کی روٹین بن جائے گی اور انشاءاللہ روٹی سالن کھا کے یا بلڈ برشر شگر کینسر جیسی بیماریوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے تو یہ بنائیے گا بتائیے گا کیسی بنی اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ